پیسل مسجد پاکستان کے دارالحکومت اسلامباد میں مرگلہ کے ساتھ سب پہاڑیوں کے دامن میں واقعہ ہے جو کہ اپنے پنیتامیر کی وجہ سے دنیا بار میں مشہور ہے اس مسجد کا کل رقبہ 66 ایکل پر محیط ہے سعودی فرمان روان شاہ پیسل بن عبدالعزیز مرہوم نے 1966 میں پاکستان کا دورہ کیا تو انہوں نے اس موقع پر مسجد کی تعمیر کی پیشکش کی اور اس مسجد کا نام ان کے نام کے ساتھ منصوب کیا گیا بعد میں مسجد کی سنگ بنیاد سعودی فرمان روان حالب بن عبدالعزیز نے 1976 میں رکھا اور اس پر کام کا آغاز 1978 میں ہوا دس سال کی طویل مدت کے بعد 1988 میں کام مکمل ہوا اس کا کل تخنیہ علاقہ 45 ملین ڈالر ہے جس میں 28 ملین ڈالر سعودی فرمان روانے اور 70 ملین ڈالر پاکستانی حکومت نے ادا کیے مسجد کے احادے میں دائے جانب صدر پاکستان چیپ اپ آرمی شٹاب جرنل زیاور حق شہید کا مزار موجود ہے اس مسجد کا چار بلند بالا منار ہے جو کہ مسجد کی خوبصورتیں میں اضافہ کرتی ہے مناروں کی لمبائی 51 میٹر ہے جن کی انچائی مسجد حرام کی مناروں سے 3 میٹر کم رکھی گئی ہے جو کہ دنیا کے بلند بالا مناروں میں شامل ہے اس مسجد میں 10 ہزار نمازیوں کی گنجائش موجود ہے واتین کے لیے الگ جگہ نماز پڑھنے کے لیے موجود ہے مسجد کے سہن میں 90 ہزار افراد نماز پڑھ سکتے ہیں اگر مسجد کے سبزدار جگہ کو استعمال میں لائے جائے تو 3 لاکھ لوگ بیقت وقت نماز ادا کر سکتے ہیں دو سو لوگ بیقت وقت وضو کر سکتے ہیں پیسل مجید یہاں اپنے منفرد پر ذتامیر کی وجہ سے اسلامباد کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے کا باعث ہے وہاں یہ مجید دنیا بر کے توجہ کا مرکز ہے یہ پرکشش مجید دنیا بر کے سیاہوں کے لیے کشش کا باعث ہے جو کہ خوبصورتی کا مو بولتا شاکار ہے شاہ پیسل مجید پاکستان کی سب سے بڑی مسجد ہے تو قراری جسم جاہ اللہ کی قلبی غیر اللہ اللہ کی قلبی غیر اللہ اللہ اللہ